اسلام علیکم دوستو میں ہوں آتیبلا اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی یوٹیوب چینل سمارٹ فارمینگ سمارٹ فارمینگ میں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ پندرہ بیس ہزار پے کی بکری خرید کر اس سے سال میں لاکھ روپیان کس طرح کمایا جا سکتا ہے کیا یہ حقیقت ہے یا جھوٹ ہے اس پر میں آپ کو تفصیل کے ساتھ ویڈیو بنا کر دکھاؤں گا ویڈیو میں بتاؤں گا کافی دوستوں نے اس مطلق ویڈیو بنائی تھی تو لوگ پوچھ رہے تھے کیا تف بھائی یہ سچ ہے اگر سچ ہے تو وہ کچھ طرح ممکن ہے تو میں آپ کو وہ سارا اس میں بتاؤں گا تو کانلی آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیں سبسکرائب کے بعد جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی لیٹس ویڈیو کے نوٹوکیشن آپ کو ملتے رہے جی تو میں آج آپ کو ایک طریقہ بتانے لگا ہوں پہلے تو بتاتا ہوں کہ یہ سچ ہے یا نہیں جی یہ بالکل سچ ہے آپ پندرہ بیس ہزار پی کی بکری خرید کر اس سے لاکھ روپیا کما سکتے ہیں ایک سال میں اس کا کچھ طریقہ ہے گھورہ ہے وہ کس طرح خریدے جا سکتے ہیں وہ بکری کس طرح آنگے ہوگی کس طرح کہاں سے ملے گی یہ ٹوٹلی ویڈیو کو آپ یہ آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی تو آپ دوستو سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں انشاءاللہ تعالی آپ کو فیدہ ضرور ہوگا تو اس وقت ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے تو جانور الیدہ الیدہ ہے تو سات جانوروں کا شوق کریں جانور دیکھیں تو میں آپ کو دکھاؤں گا کس طرح کی بکریوں ہوگی جو آپ کو پندرہ بیس ہزار پی میں ملے گی وہ سے کس طرح آپ نے بریڈنگ کروا کر پیسے کمانے ہیں جی تو آپ نے پہلی بات ہے بکری کہاں سے خریدنی ہے نہیں سوری پہلے آپ کو بکری دکھانا ہوں پتہ نا بیس ہزار پی والی بکری کس طرح کی ہوگی جس کو چینیاں مینیاں بولتے ہیں چینیاں مینیاں بولتے ہیں یہ بکری آپ دیکھ لیں وائٹ کلر میں یہ دوگلی بکری ہے تو ٹوپک کچھ اس طرح ہے کہ دوگلی بکری سے آپ نے لاکھ روپیا کمانا ہے کس طرح کمائے جاتے ہیں یہ وائٹ والی دوگلی بکری ہے اور میرے پاس یہاں پر دوگلی بکری نہیں ہے لیکن آپ کو منڈیوں سے یہ نہیں خریدے کیونکہ یہ دوگلی ہمارے علاقے کی بریڈ ہے یہ کچھ اور طرح کی لیکن آپ کہیں گے کہ منڈیوں سے ہمیں اس طرح کی تو دوگلی ملی نہیں آتا بھائی آپ نے کہا تھا دوگلی آپ کو دخاتوں کو آپ کو منڈیوں سے کس کلر میں دوگلی بکری ملی یہ آپ چینی بکری دیکھ سکتے ہیں بکری آپ کو منڈی سے مل جائیں گی ان کی قیمت کیا ہوگی اگر آپ وہ سونے والی بکری لیں گے وہ تیس ہزار رپے کی آپ کو ملے گی تیس پینتیزار کی لیکن نہیں آپ نے ایک سوا دیئی ہوئی بکری لینی ہے جس نے ایک سوا دیا ہو دو دیا وہ پندرہ سے بیس ہزار کی رینج میں آسانی کے ساتھ سائی وال منڈی میں جائیں فیصلہ باد منڈی میں جائیں پاکستان کی کسی بھی منڈی میں جائیں وہاں سے چینیاں بکری ہیں جو دوگلی ہوتی ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی پندرہ سے بیس ہزار رپے کی رینج میں آسانی کے ساتھ کوئی مشکل نہیں ہے کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں ملتی لیکن آسانی کے ساتھ مل جاتی ہیں پھر ان سے ہی لاکھ رپیا کس طرح گمایا جاتا بکری تو بیس ہزار رپے کی اور لاکھ رپیا اور کچھ دوست شوک کرنا چاہتے ہیں یا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہے وہ سترہ سی ہزار یا لاکھ ڈیر لاکھ رپے والی بکری نہیں خرید سکتے یہ ویڈیو سپیشلی ان لوگوں کے لئے بھی ہے آپ نے ستر جو لوگ مہنگی بکرییں نہیں خرید سکتے وہ وقت تو زیادہ استعمال کر سکتے وقت تو پھر زیادہ لگے گا ایک چیز تیار کرنے میں ہم اس سے اپنی ایک بریڈ تیار کریں گے پندرہ بیس ہزار رپے کی بکری سے اپنی بریڈ تیار کریں گے بریڈ کس طرح تیار کی جائے گی ان کو آپ نے کھالی بکرییں لینی ہے جس نے ایک سوا دیا ہو کچھ بکرییں آپ کو ایسی بھی مل جائیں گی وہ تھوڑا بہتا دودھ بھی دے رہی ہوں گی کچھ ایسی ہوں گی وہ دودھ نہیں دے رہی ہوں گی خوشک ہوں گی جس طرح کی بھی ملتی آپ لے لیں بکرییں لائیں اپنے پاس اپنے پاس ایک اچھے بریڈر سے کراس کروائیں بریڈر آپ نے اس میں بریڈر میں کمپرومائز نہیں کرنا کہ بریڈر بھی یار جہاں ہم بیس پچیس کی بکری لیے اس کے لئے بریڈر بھی چالیس پچاس والا ہوگا نہیں بھائی بریڈر آپ کو دو لاکھ کا بھی مل رہا ہے تو لے لو بھائی تین لاکھ کا بھی مل رہا ہے لے لو میں اپنی ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ بریڈر پر نو کمپرومائز بریڈر آپ نے ایک اچھا لینا ہے اگر ایک اچھی بریڈ لینی ہے زیادہ ارننگ نہیں ہے وہ بریڈر سے ہوگی بریڈر کوالٹی میں بچہ لے لو وہ تیار کر لے جس طرح یہ دیکھ لیں ماشاء اللہ بچہ ہے آپ اس طرح کے بچے دونڈے لیکن آپ دونڈیں گے پچیس تیس اس طرح کے بچے آپ کو پچیس تیس چالیس پچاس پچیس تیس میں نہیں ملے گا سوری یہ بچے ہوتے مہنگے چار پانچ ماہ کی عمر میں ہوتے بچے مہنگے آپ بریڈر اگر کوئی دو تین لاکھ کا بریڈر مہنگ نہیں لے سکتا ہے نا دو لاکھ کا ڈیڑھ لاکھ کا یا لاکھ کا وہ اس طرح کا بچہ لے لیں چالیس پچاس ہزار پر میں کچھی کوالٹی کا بچہ آپ کو سانی کے ساتھ مل جائے گا منڈی سے نہ لیں بچہ منڈی سے نہ میں آپ کو رکمنڈ کرتا ہوں ہر ویڈیو میں بریڈر منڈی سے نہ خریدے بریڈر کسی ایک اچھے ریوڑ والے سے خریدے جس کا رکارڈ ہو یہ نہیں دو چار ادھر سے بکڑی پکڑی دو چار ادھر سے پکڑی اور وہ ریوڑ والا بن گیا ریوڑ وہ ہوتا ہے جو تقریباً آپ ڈونڈیں گے نا جو اس کے لئے آپ کو ٹیم لگے گا کسی اچھے ریوڑ والے سے کسی اچھے فارم سے کسی اچھے بریڈر کی بریڈ خریدے تو آپ کامیاب ہوں گے آپ لاکھ روپیا اس طرح ارننگ کرنے پائیں گے یہ نہیں کہ بریڈر باس یہ پچیس تیس والا بریڈر وہ آپ کو مطلب لاکھوں کی بزائے ہزاروں میں لے آئے گا وہ تو آپ کی بکڑیوں کے قیمت بھی نہیں پوری کرے گا اگر آپ بریڈر پر کمپرومائز نہیں کریں آپ کو میں اپنا بریڈر دکھاتا ہوں اس طرح کا بریڈر اگر آپ کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے نہیں تو آپ بریڈر تیار کریں بھائی میرے بکڑییں حریدنے سے پہلے بریڈر لازمی لیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ نے ہمارا بریڈر وہ دیکھا ہے بڑا اس طرح کا اگر بریڈر وہ دوگلی بکڑی پہ ہی ہے تو بہت ہی ہائی کوالٹی کا نا ہے آپ نارمن لے لیں اس سے تھوڑا سا مطلب چھوٹا لے لیں ہائی کوالٹی لیں ہائی کوالٹی چھوٹا لے لیں یہ تو بڑا بریڈر ہے نا آپ تھوڑا سا چھوٹا لے لیں اس سیج میں لے لیں یہ دوزاند میں آ اور یہ فل جوان ہے اس طرح کا بریڈر سے بکڑی کراس کروائیں اگر بکری آپ کے پاس آ کر دو بچے بھی دیںزیں سال میں آپ کے دو بچے اگر دو بکرے دیں دیں پچاس پچاس ہزار پیہ سانی کے ساتھ سیل ہوگا اس چیز کی گرانٹی میں آپ کو دیتی ہا کیر آپ نے کرنی ہے اس پر میند آپ نے کرنی ہے پچاس ہزار پیہ سانی کے ساتھ سیل ہو جائے گا وہ کس طرح سیل ہوگا آپ اس پر میند کریں اچھے بریڈر کی بریڈ ہوگی تو سیل ہوگا وہ اچھی ہائٹ اور لیندھ کرے گا اور اچھا وزن اگین کرے گا یہ نہیں ہے کہ وہ وزن ہی نہیں اگین کرنا دو گلے سے بریڈر سے ہوئی ہے تو پھر وہ آپ کو ارننگ نہیں کروائے گا آپ نے بکری کتنے کی کھریدی سی پندلہ سے بیس ہزار پے کے اور آپ نے ارننگ کتنی کر لی سال میں لاہ کی تو کہیں گے ہماری محنت اور بھائی میرے بکری بھی تو آپ کے پاس ہے آپ کی محنت وہی آپ کو وہ بچ گئی اور آنے والے سوئے بھی وہ آپ کے پاس دے گی آپ کو تو ہر سال لاکھوں کمائے دے گی بکری کی بکری بچ گئی آپ کو محنت کی سال میں آپ اس سے دودھ بھی لیں بچے بھی لیں جو مرضی لیں تو دیکھیں میں نے آپ کو بتایا طریقہ کہ کس طرح آپ نے پندلہ بیس ہزار پے کی بکری سے لاکھوں کمانا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس سے آپ نے لاکھوں کمائے اب منڈی سے آپ کو بکری خرید نہیں ہے بات کو نوٹ کر لیں اچھے بریڈر سے کراس کروانی ہے اور بریڈر میں کمپرومائز بلکل بھی نہیں کہنا بریڈر آپ کہیں سے بھی خرید دے اچھی کوالٹی کا ایک رکارڈی آفتہ بریڈر خرید دے میں تو آپ کو ہر ویڈیو میں یہی ریکمینڈ کرتا ہوں بچہ خرید لیں بڑا نہیں خرید سکتے بچہ خرید کر اسے تیار کر لیں بکریوں چھ مئنے ہم چھ ماہ سال بعد لے آئیں پہلے ایک بریڈر لے آ کر تیار کر لیں تو اگر شوک کرنا ہے یہ ویڈیو ان لوگوں کے لئے بھی جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم غریب ہیں ہمارے پاس پیسے کام ہیں ایک غریب بندہ کس طرح اپنا گوڈ فارمنگ سٹارٹ کرے ایک اچھی بریڈر اگر آپ کو اس میں سے پٹھے آتی ہیں فیمیل کیڈر آتی ہیں وہ فیمیل کیڈر آپ کے تیار ہوں گے وہ اصل بیتل میں آنے شروع ہو جائیں گے کیونکہ وہ اچھے بکری کی بریڈ ہوگی وہی پاتھ آپ کی جب بکری تیار ہوگی وہ ستر ایسی ہزار رپے والی ہو جائے گی آپ کو خریدنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہاں سے آپ اتنی مہنگی بکرییں خریدیں گے جو دوستو فورڈ کرتے ہیں وہ تو خریدیں بڑی بکرییں مہنگی بکرییں وہ خریدیں جو نہیں فورڈ کرتے ہیں وہ اسی طرح اپنی بریڈر تیار کریں آپ کو ٹیم لگے گا ایک سال لگے گا سوری ایک سال نہیں دو سال سے زیادہ اوپر ٹیم لگے گا کہ اپنی بریڈر تیار کریں یہ کنفرم ہے کہ ٹیم لگے گا لیکن بریڈر اپنی تیار ہوگی جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے بکری یا میرے پاس دو سال ٹیم نہیں ہے میں نے تو باہر سب ہی خرید کر ان سے اچھے بریڈر لیں یہ وہ خریدیں بکرییں بڑی لیکن میں دوسرے لوگوں کو رکمنڈ کرتا ہوں کہ آپ نارمل بکری خریدیں ان سے اچھے بچے آتے ہیں بہت ہی آئی قوالٹی کے بچے بہت ہی آئی قوالٹی کے نہیں آستہ آستہ اگر جو ان میں سے پٹھے آئیں گی دو گلی بکری میں سے جب وہ آپ اچھے بکرے سے کراس کروائیں گے تو پیور قوالٹی میں وہ مال آئے گا میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایسے جانور دیکھے ہیں جو کہ دو گلی بکریوں سے آئے ہوتے ہیں لیکن وہ قوالٹی کے لحاظ سے بہت بیسٹ ہوتے ہیں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں ان کی ماں تو بلکل بھی کسی کام کی نہیں ہم بولتے ہیں جسے نا کہ نارمل قوالٹی کی وہ ہوتی ہے لیکن بچہ جو ہوتا ہے وہ ہائی قوالٹی کا ہوتا ہے اسی طرح میرے بھائی آپ دوستو سے ریکویسٹ ہے کہ مہنگے جانور کی بجائے آپ سستہ جانور خرید دیں منڈی سے پندرہ بیس ہزار پی والا اور زیادہ آرننگ کریں میں نے آپ کو بتایا طریقہ کار کے آپ کس طرح پندرہ بیس ہزار پی بکری سے لاکھوں رپیہ کما سکتے ہیں مہا نہ لاکھ رپیہ مہا نہ کہا دیا سوری سلانہ لاکھ رپیہ تو طریقہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا جس کو نہیں سمجھ آئے وہ میرے ساتھ رابطہ کریں کومنٹ میں رابطہ کریں کومنٹ میں کومنٹ کریں واتساپ پر میسیج کریں تو واتساپ نمبر نوٹ کر لیں 034766373 واتساپ پر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میسیج کر دیا کریں کالنگ نہ کیا کریں جو دوست کال کرتا ہے واتساپ پر میں کال سیو نہیں کر سکتا ہم مجھے واتساپ پر جب بھی میسیج کریں گے آپ کو رپلائی ملے تھوڑا لیٹ ملے تھوڑا لیٹ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کافی زیادہ دوستوں کے میسیجز ہوتے ہیں کالیں ہوتی ہیں ہر بندے کو جواب دینا ہوتا ہے پھر آپ کی باری ہوتی ہے کچھ دوستوں کہہ رہے ہیں آپ نے ویڈیو میں کہا تھا کہ آپ یہ ہے میرے بھائی دیکھیں ہم نے بھی اپنی فیملی کو بھی ٹیم دینا ہوتا ہے ہر بھی ہمارے بہت سارے کام ہیں ہر کام کو ٹیم دینا ہوتا ہے تو آپ تو کہتے ہیں آپ میسیج کریں فوری آپ کو جواب مل جائے تو یہ ناممکن ہے ہر بندے کے لیے کچھ دوست ایسے ہوتے وہ رات کو ایک بھائی ایک آل کر رہے ہوتے یا میسیج کر رہے ہوتے پھر صبح کو اگر ان کو رپلائی کروں تو وہ کہہ رہے آپ نے تو رپلائی لیٹ کیا تو ایسی چیزیں سے بھی آپ خود خیال کیا کریں کہ ہم نے ایک بندے کو رپلائی نہیں کرنا ہوتا ہے جب بھی صبح کو اٹھو واتساپ آن کریں تو آپ جیسے ہمارے دوستوں کی کافی زیادہ دوستوں کے میسیج آئے ہوتے ہیں اگر دیکھا جائے تو ہم ان کو کم بھی ہمارا ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے ان کو صرف رپلائی کرنے میں تو میں آپ دوستوں سے اس لیے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ مجھے میسیج کیا کریں کالیں بلکل بھی نہ کیا کریں کال نمبر بھی میرا یہ ہے لیکن اگر کوئی بہت ہی ضروری بات کرنی ہے تو کریں ویڈیو کافی لمبی ہوگئے انشاءاللہ ہم نیکس ٹوڈیو ہمیں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ